ہلو دوستو آج میں آپ کو زیرو لیک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو زیرو لیک یا سم لیک یا پھر اس کے علاوہ لیکٹرو ڈیکس بہت سارے ایسے دودھ کے پروڈکٹ آتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں یا کئی بار ڈاکٹر لکھتے ہیں وہ بریس پیٹ نہیں کر پاتے ہیں بچے بچارے تو ان کو یہ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ملک پاودر دے دو اور وہ بچے گروت کر جائیں گے تو یہ ضروری بھی ہے لیکن ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ شاید نہیں جانتے ہوں اور آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ مدر جانبوچ کے ان کو یہ پروڈکٹ دیتی ہیں وہ اپنا بریس پیٹ نہیں کراتی ہیں تو وہ چیز اس کو یہ دھیان رکھے کہ اگر آپ اس کے انکریڈینٹ میں دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ انکریڈینٹ دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سکرین شورٹ میں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائیڈرولائز کون سٹارچ ہے مطلب کون جو سٹارچ ہوتا وہ ہے سویا پروٹین آئیسولیٹ ہے اس میں ایڈیبل ویجیٹیبل آئلز ہیں اس میں کوکونٹ آئل ہے گراؤنٹ آئل اور میڈیوم چنٹرائیگلیس رائٹس ہیں اس میں منرولز ہیں منرول ایملسی فائر ہے اس میں ویٹیمنز ہیں اور اس کے علاوہ نیوکلائٹس ہیں ٹورین ہیں اور اس کے علاوہ نیوکلائٹس ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسے انکریڈینٹ ہیں جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھیں تو یہ کیا ساری چیزیں ہیں آپ اس کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کنٹینس نو ملک اور ملک پروڈکٹ مطلب اس میں نہ ہی ملک ہے نہ ہی ملک پروڈکٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیچرل ملک تو ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک یہ سارے کا سارے کیمیکل سے ملا ہوا ہے تو بچوں پہ جو آپ دے رہے ہو ان کی گروت نو ڈاؤٹ ہوتی ہے ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس بچے کو کیا لکھا کیوں لکھا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بار اتفر گوھر کریں اور دھیان دیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس بچے کو گائے کا دودھ دیں اور زیادہ ہو تو اس کو بوٹل سے تو بلکل بھی نہ دیں آپ چمچ سے دیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جن کی بچے بریٹس فیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو مذر ان کی بوٹل سے بلکل دیتی ہے وہ بہت زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے کیونکہ جو بوٹل ہوتی ہے کئی بار تو وہ ٹھیک سے ساپ بھی نہیں ہو پاتی ہے اور جو اس سے عادت پڑ جاتی ہے بچوں کو تو بہت بڑے تک وہ دکت دیتی ہے میرا کہنا تو یہی ہے کہ اگر آپ یہ کوئی بھی آپ پروڈکٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک بار پورے طریقے سے اچھے سے پڑھ لیں سمجھ لیں فیڑ دیں نہیں تو آپ اتنے بچوں کو گائے کا دودھ بکری کا دودھ بھی دے سکتے ہیں وہ زیادہ ان کے لیے بہت بہتر رہے گا لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کی سلحہ لیں اس سے پہلے کیونکہ یہ جو انکریڈینٹ ہے اس میں دیکھیں آپ خود ہی دیکھیں نو ملک نو ملک پروڈکٹ ہے تو اب آپ سمجھ ہی اس چیز کو میں کسی پروڈکٹ کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں نہ ہی کسی چیز کی کسی پروڈکٹ کی میں وہ کر رہا ہوں لیکن آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ اس کے جو انکریڈینٹ ہیں اور جو فارمولیشن جو بنا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں پورا سٹڈی کریں پھر آپ اپنے بچوں کو دیں اور یہ دھیان دیں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر زیادہ ہیلدی اور لمبے سمجھ تک آپ کو کچھ و سروز رکھنا ہے تو آپ ان کو گائے کا دودھ دیں یا بکری کا دودھ دیں باقی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے آپ ان کا بھوشش دیکھنا چاہتے ہیں